اسلام علیکم ورحمت اللہ نیا زکی گنیال چینل کے پریٹ فارم سے نو نومبر دوہزار بائیس ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب کی سالگرات موقع پر وعدائن کے لیے کہ بچوں کی تربیت کیسے علامہ اقبال صاحب کے والد محسنان جی شیخ نور محمد صاحب نے کی تو ایک چھوٹا سا آپ کی بچپن کا واقعہ لے کے حاضر ہوئے ہوں جو علامہ اقبال صاحب خود بیان کرتے ہیں آپ رویٹ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سکول سے باپسی پر آیا تو میں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک سیل کو موجود پایا آپ فرماتے ہیں سکول سے تھکا ہوا آ رہا تھا تو میں نے اس سیل کو کافی دیر تک اسے بیعث کرتا رہا اسے گفتگو کی اسے جانے کی یہ بار بار کہا لیکن سیل میرے گھر کے دروازے سے نہیں جا رہا تھا علامہ محمد اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ بچپن کا زبانہ تھا اور میرے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی چھوٹی سی تو میں نے اس سائل کے سوالی کے کاسے پر وہ چھڑی لگائی تو اس کا جو کاسہ تھا وہ گر کے ٹوٹ گیا اور یہ سارا منظر میرے والد صاحب گھار میں بیٹھے دیکھ رہے تھے تو جیسے ہی اس کا کاسہ ٹوٹا تو میرے والد صاحب بہر تشریف لائے اور اس کے کاسے کے اندر جو پیسے تھے وہ بھی نیچے بکھر گئے لازمان بات ہے تو میرے والد محترم نے وہ پیسے وہ مال اکٹھا کیا اور اس سے کچھ اضافی پیسے بھی دیے اور معذرت بھی کی اسے معافی بھی مانگی تو وہ چلا گیا اور میرے والد سے میرے ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئے علام اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو زندگی میں اس قدر کہ آپ کی ہچکیاں بند گئی تھیں آپ بلک 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 رو رہے تھے کہ علام اقبال یہ تم نے کیا کیا اگر روز قیامت میرے اور تیرے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا اور مجھ سے کہا کہ شیخ نور محمد تیرا بیٹا سوالیوں کے قاسے توڑتا رہا ہے تو میرے بیٹے میں اپنے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا ڈاکٹر محمد اقبال صاحب فرماتے ہیں بس اس واقعے نے میرے والد کی اس انداز کے نصیلہ نے میری ذنگی بدل دی تھی اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب خود بھی اکثر اللہ رب العزت کی بہرگاہ میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تو مجھے بغیر حساب کے میرا حساب نہیں ہے بغیر مجھے جنن میں داخل فرما دینا اور اگر اے کریم اور رحیم رہا میرا حساب لینا لازم ٹھہر جائے تو پھر میرے معنی فرما دینا میرا حساب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لینا تو یہ آپ کی بچپن کی تربیت تھی جو والد صاحب نے محترم شیخ نور محمد صاحب نے فرمائی تھی اور آپ کے شعار میں اس تربیت کی اکثر اکاسی ہوتی ہے تو دوستو ہمیں بھی اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرنی چاہئے علامہ اقبال صاحب بچوں کے حوالے سے بہت سے کتابیں لکھی ہیں اور پھر جب والدین اچھی تربیت کرتے ہیں تو بچوں کا انداز لازمان چینج ہوتا ہے اللہ رب العزت سے لعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ نے محبوب علیہ السلام کا صدقہ ہمارے بچوں کو نیک لائک فرمائے ان کو امت دراز کرے اور جن والدین کی اولادیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک سالح امت دراز اولادیں نرینہ تا فرمائے جزاک اللہ خیر موسیقی موسیقی